اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کم از کم پاکستانی عوام تو آزربیجان کے شہر باکو کی وجہ سے صرف اس کا ایک سیاحتی پہلو ہی جانتی تھی مگر پھر اچانک گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر آزربیجان is not alone اور پاکستان stands with آزربیجان جیسے ہیشٹیکز ٹرنڈ کرنے لگے تو آپ سمجھ آئی ہے کہ یہاں سیاحت ہی نہیں بلکہ ایک خاصا پرانا اور پیچیدہ تنازعہ بھی ہے جس پر اب تو جنگ بھی شروع ہو چکی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کو آزربیجان اور آرمینیا کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اب یہ دونوں ملک لڑ کیوں رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزربیجان اور آرمینیا کے درمیان مشترک کیا ہے تو دونوں ہی ممالک جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہیں ان ممالک کی سرحدیں ترکی ایران اور جورجیا سے ملتی ہیں جبکہ روس کی سرحد شمال میں آزربیجان سے ملتی ہے دونوں ممالک انیس سو بائیس سے انیس سو اکانوے تک سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں اب آزربیجان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے اور اپنے آئین کے مطابق یہ ایک سیکیولر ملک ہے یہ ملک تیل کے وسائل سے مالا مال ہے اسے ترکی پاکستان امریکہ اور ایران نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا یہاں آزری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں ملک کے موجودہ صدر کے دور میں آزربیجان بین الاقوامی سطح پر خاصا متحرک رہا ہے لیکن انسانی حقوقی تنظیمیں ان پر آزادی رائے پر قدغن لگانے اور صحافیوں اور کارکنان کو گرفتار کرنے کا الزام بھی لگاتی ہیں ناؤ انلائک آزربیجان آرمینیا ایک لینڈ لوکٹ ملک ہے یعنی یہ دیگر ممالک میں گھرا ہوا ہے اور یہاں سمندری راستہ بھی نہیں ہے یہاں اکثریت مسیحی افراد کی ہے لیکن آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے آزربیجان کے مقابلے میں آرمینیا کی آبادی بہت کم یعنی صرف اکتیس لاکھ ہے یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور آرمینیائی نسل کی قوم آباد ہے اس خطے کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی پرانی ہے یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تحزیبوں میں سے ایک ہے آرمینیا میں چوتھی صدی میں ہی چرچ قائم ہونا شروع ہو چکے تھے تو اب یہ آزربیجان اور آرمینیا کے بیچ جنگ کیوں شروع ہو گئی ہے اس تنازع کا مہور نگونو کرباک نامی علاقہ ہے سوویت یونین کے زمانے میں یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی لیکن وہ آزربیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا جب اسی کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا تو نگونو کرباک کے مقامی پارلیمان نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا جس کے بعد یہاں نسلی فسادات شروع ہو گئے تھے دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے اسی اور نوے کی دہائی میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں لیکن کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ پائے دسیوں ہزار افراد ہلاک اور کم از کم دس لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں انیس سو چورانوے میں روس کی کوشش سے ہونے والی جنگ بندی سے پہلے نگونو کرباک مکمل طور پر آرمینیای فوج کے کنٹرول میں جا چکا تھا اس معاہدے کے نتیجے میں یہ تیہ ہوا کہ نگونو کرباک آزرویجان کا ہی حصہ رہے گا لیکن اس کا حکومتی نظام آرمینیای نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا اس کے بعد کئی مرتبہ امن معاہدے کی کوشش میں مذاکرات ہو چکے ہیں فرانس، روس اور امریکہ پر مشتمل بین الاقوامی گروپ سالس کا کردار ادا کرتا رہا ہے دوہزار سولہ میں ہونے والی جھڑپوں میں دونوں ممالک کے درجن و فوجی حلاق ہوئے تھے یہ مسئلہ اب علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے ہمسائیہ ملکوں میں ترکی آزرویجان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے لیکن روس آرمینیا کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ آزرویجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے یہ واضح نہیں کہ کس ملک نے حالیہ کشیدگی میں پہل کی تھی لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کئی ماہ سے دوبارہ ایک تناؤ موجود تھا اور جولائی میں جھڑپوں میں دونوں طرف سے حلاقتیں بھی ہوئی تھیں موسیقی